اسلام علیکم گھروں میں پالے جانے والے پرندوں اور چھوٹے بڑے مرگی ہانوں میں سردیوں میں بجلی کو استعمال میں لائے بغیر پانی کے انتظام یعنی وارٹر منیجمنٹ کے حوالے سے قیمتی معلومات شیئر کی جا رہی ہیں سرد موسم میں پرندے کسی بھی وجہ سے پانی جیسے اہم غزائی جزو سے محروم نہ رہیں تو اس مقصد کے لیے ہم نے چکنز کو نہ صرف تازہ صاف پانی مہویا کرنا ہے بلکہ اس پینے والے پانی کو ایسے مینج کر کے رکھنا ہے کہ پانی کا ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے نہ تو پرندے اسے پینے میں عدم دلچسپی دکھائیں اور نہ ہی مجبوری میں پیے جانے والے تھنڈے پانی کی وجہ سے پرندے بیمار ہوں سب سے پہلے دو اہم کام ہماری روز مرا سرگرمیوں کا حصہ ہونے چاہیے پہلا یہ کہ جہاں قیمتی پرندے رکھے ہوئے ہیں وہ کمرہ شیڈ ڈربہ پینجرہ وغیرہ زیادہ تھنڈا نہ ہونے پائے کیونکہ جیسے ہی وہ جگہ وہ رہائشگاہ تھنڈی ہونا شروع ہو گئی جہاں جاندار موجود ہیں تو اس تھنڈک کا اثر یہاں موجود برتنوں اور ان میں موجود پانی کے درجہ حرارت پہ بھی پڑے گا دوسرا یہ کہ جو فارمر پانی بار بار تبدیل کرنے کا عادی ہوگا اسے مزید تگودوں کی ضرورت نہیں جو آگے چل کر ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اگر آپ کو گھر میں رکھے چند چکنز کے لیے سخت سردی میں پلائے جانے والے پانی کے لیے ربر کے برتن دستیاب نہ ہوں تو اپنے پاس دستیاب برتنوں کے پیندے یا اوپری حصے پہ ربر پولیتھین ٹیپ وغیرہ جیسا کوئی میٹیریل استعمال کرنے سے پانی کے برتنوں کے اندر موجود پانی کا درجہ حرارت اتنی جلدی نیچے نہیں آتا یعنی اتنی جلدی تھنڈا نہیں ہوتا ایسی ٹرکس تب استعمال میں لائی جاتی ہیں جب آپ کے پاس دستیاب وقت کی قلت ہو اور آپ بار بار پانی تبدیل نہ کر سکیں مطلب بار بار تازہ پانی بھر کے نہ دے سکیں سکریپ میں موجود اضافی ٹائر کو دھونا اس میں پانی بھر کے رکھنا تاکہ جاندار اس میں سے پانی پیئیں یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ملتا جنتا میٹیریل استعمال کروانا یا اپنے پاس موجود مٹی یا پلاسٹک کے برتن کی اس طرح سے انسولیشن کر لینا ان میں موجود پانی کو ایک محسوس دورانیاں کے لیے چیکنز کے پینے کے حوالے سے موضوع رکھ کر پرندو کو نہ صرف اس حال ڈائریا سے محفوظ رکھے گا بلکہ بدحضمی سانس کے مسائل اور دیگر امراض سے بچانے کے لیے بھی یہ زبردست حکمت عملی ہے حالانکہ ہمارے ملت میں ماں سوائے کچھ علاقوں کے اتنی بھی زیادہ ٹھانڈ نہیں پڑتی کہ برتنوں کے اندر موجود پانی ہی جمنے لگے برف بن جائے لیکن اس کے باوجود پانی کا درجہ حرارت جیسے ہی کمرے کے ٹمپریچر سے کم ہونے لگتا ہے تو یہ پانی پرندو کے لیے بہت سے مسائل کا باعث پننے لگتا ہے اگر اس تھنڈے پانی کو پینے سے ان چکنز نے انکار کر دیا تو آہستہ آہستہ جانداروں کے اجسام میں پانی کی کمی واقعہ ہوتی جائے گی اور فلاک ڈی ہائیڈرشن کا شکار ہونے کے بعد سوکڑا جیسی کیفیت میں مبتلا دکھائے دے گا پھر انہی چکنز کو نہ صرف مختلف بماریاں گھیرتی ہیں بلکہ یہ کمزور ہو کر امواد کا بھی شکار ہونے لگتے ہیں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جہاں پہ پرندو کے لیے پانی کی سپلائی کا جو بھی ذریعہ موجود ہے اس کے قریب بلب لگایا جائے لیکن بعض اوقات سارا دن اور رات کے کچھ محسوس اوقات کے لیے بلب کا استعمال اضافی حرچے کا باعث بنے گا لہٰذا متبادل ذرا استعمال میں لانا اچھی حکمت عملی ہے جتنا برطن کا پیندہ بڑا ہوگا اتنا اس میں پانی کے جلدی تھنڈا ہونے کے امکانات کم ہوں گے یاد رکھئے گا کہ سردیوں میں پلاسٹک کے علاوہ کسی دوسرے برطن کا میٹیریل کا مواد استعمال نہ کروائیں بلکہ گھریلو پمانے پہ پلاسٹک کے برطن کو بھی اچھی طرح سے مینج کر کے رکھیں ٹیپ، شاپر، کورنگ بغیرہ کو استعمال میں لائیں اگر آپ بڑے پمانے پہ دیکھیں کہ جہاں پہ اس طرح کی واتر لائنز لگی ہوتی ہیں تو ایک نپل کو چھوڑ کر باقی سارے کا سارا میٹیریل پلاسٹک کا ہوتا ہے جس پائپ سے پانی گزرتا ہے وہ بھی پلاسٹک والا ہوگا لہٰذا بہترین حکمتی عملی یہ رہے گی کہ آپ الگ سے پلاسٹک کا ایک ٹب دستیاب رکھیں اس میں پانی بھر کے کچھ دیر کے لیے بلب یا کسی دوسرے حرارت کے ذریعے کے پاس رکھیں پھر وقفے وقفے سے اسی ٹب سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر پلاسٹک کے برتنوں میں تقسیم کرتے رہیں اور پولٹری برڈز کو پینے کے لیے دیں اگر کسی بھی وجہ سے مجبوری کے باعث آپ کے قیمتی جاندار تھنڈا پانی پیئیں گے تو آنے والے چوبیس سے بتیس بتیس سے اڑتالیس گھنٹو کے دوران ہی ڈائریا لوز موشن جیسی کیفیت سامنے آئے گی پھر یہاں پہ ان کے علاج معالجہ ٹریٹمنٹ کے لیے حرچہ کرنا پڑے گا لہٰذا بہتر یہی رہے گا کہ آپ پولٹری برڈز کو وہ والا پانی دیں جس کا ٹمپریچر درجہ حرارت اس قدر موضوع ہو کہ جاندار شوک سے دلچسپی سے اس پانی کو پیئیں ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہوں رات کو برتنوں میں وارٹر لائن میں جو بھی پانی بچے اسے باہر نکالیں رات کو کسی بھی حال میں برتن کے اندر پانی نہ رہنے دیں تاکہ اگلے دن صبح کے وقت پہلے پانی کی طور پہ جاندار اس تھنڈے پانی کو نہ پیئیں اس سے بھی اچھی تدبیر یہ ہے کہ آپ پانی کی کیلکولیشن رکھیں کہ پورے دن میں آپ کے پولٹری برڈز کتنا پانی پیتے ہیں دن کے مختلف اوقات میں مجموعی طور پہ جتنا بھی پانی بنے اسے دن کے مختلف اوقات پہ تقسیم کریں اور رات پڑھنے سے پہلے والا جو پانی بھرنا پڑے اس کی اتنی مقدار رکھیں جو پولٹری برڈز سونے سے پہلے پہلے یا لائٹ آف ہونے سے پہلے استعمال کر لیں موسم سرما میں جانداروں کے لیے استعمال ہونے والی غزہ کو دو مختلف اوقات دورانیاں پہ تقسیم کریں جیسے ہی پولٹری برڈز ہرا کا کچھ حصہ کھا لیں تو اس کے بعد انہیں تازہ صاف پانی پینے کے لیے دیں پانی کا ٹمپریچر دلچسپی سے نہیں پییں گے پولٹری برڈز کے میٹابولیزم کو ٹھیک رکھنے یعنی غزہ کی توڑ پھوڑ اور اسی خوراک میں موجود غزائیت کو اچھی طرح سے جزوے بدن بنانے کے لیے صاف تازہ پانی کی فراہمی انتہائی ضروری ہے اور اگر کسی بھی وجہ سے پانی کا ٹمپریچر کم ہونے لگے تو موسم سرما میں پولٹری برڈز کا میٹابولیزم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا یہی سے جانداروں کی جسمانی صحت کی خرابی اور کم پیداوار جیسے مسائل سامنے آتے ہیں رہائش کا میں نامناسب ماحول غیر موضوع درجہ حرارت اور نمی کے باعث اگر آپ کے پرندے محسوس دورانیا میں ضرورت سے زیادہ پانی پینے لگیں تو تب بھی اس حال ڈائریہ جیسی صورتحال سامنے آئے گی جانداروں کی ڈائیجیشن یعنی حازمہ کو بہتر رکھنے کے لیے پانی تک رسائی اور برتنوں میں موجود پانی کے ٹمپریچر کا موضوع ہونا انتہائی ضروری ہے دن میں کم از کم تین سے چار چار سے پانچ مرتبہ پولٹری برڈز کو تازہ پانی پینے کے لیے دیں کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ پرندوں کی تعداد کے حساب سے ایک ہی مرتبہ سارے دن کا پانی برتن میں بھر کے ان کے سامنے رکھ دیں کیونکہ پانی مرگیوں پولٹری برڈز کے نہ صرف میٹابولیزم کو ٹھیک رکھنے بدحضمی جیسے مسائل سے بچانے میں اہم کردار دا کرتا ہے بلکہ جانداروں کے جسمانی ٹمپریچر جسمانی درجہ حرارت کو نارمل رکھنے میں بھی پانی کا اہم کردار ہے برتنوں کی صفائی کے حوالے سے محتاط رہیں کیونکہ موسم سرما میں کسی بھی وجہ سے اگر آپ حلقے پل کے گدلے برتنوں میں پانی بھر کے پولٹری برڈز کو پینے کے لیے دیں گے تو مختلف موزرے صحیح جرسوں میں آپ کے جانداروں کی جسمانی صحیح کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں گدلے حراب پانی کے ذریعے سی آر ڈی یعنی کرونک ریسپریٹری ڈیز لمبے عرصے کا پیچیدہ آرزہ کوکسیڈیوسیس خونی پیچس مرز فول کالرہ میریکس بیماری کولی بیسیلوسیس این ڈی یعنی رانی کھیت آئی بی یعنی انفیکشیس پرونکائٹس متدی ساس کا مرز اے ای ایوین انسی فیلومیلیٹس آئی بی ڈی انفیکشیس برسل ڈیز یعنی گم بورو اور ملتے جلتے امراض ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اور دیکھتے ہی دیکھتے مکمل فلاک میں پھیل سکتے ہیں اس لیے پانی کی صفائی کو حاصل ترجی دیں چاہے وارٹر کلورینیشن کے ذریعے نمک والا پانی استعمال کروا کے یا کوئی ایسا وارٹر سینیٹائزر استعمال کریں کہ جسے استعمال ملانے کے بعد آپ کے قیمتی جانداروں تک وہ والا پانی پہنچے کہ جس کی باقاعدگی سے ٹریٹمنٹ کی گئی ہو آپ بلیج کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نیلیٹی کی کا بھی یا پھر قریبی ویٹنری کلینک سے کوئی ایسا ایجنٹ حرید کر کہ جسے استعمال ملانے کے پانی کے ذریعے پھیلنے والی بماریوں کی روک تھام کی جا سکے پانی کی صفائی وارٹر ٹریٹمنٹ کے لیے اگر آپ ایسٹیک ایسڈ یا بلیج کو استعمال ملاتے ہیں تو یہ گریلو پمانے پر رکھے چاند جانداروں کے لیے انتہائی موضوع ہیں ایسٹیک ایسڈ استعمال کریں یا بلیج دونوں کی مقدار ڈوز ایک جیسی ہی ہوگی یعنی آدھا سیسی ایسٹیک ایسڈ یا بلیج ایک لیٹر پانی لگاتار پانچ دنوں تک استعمال کروائیں جس دوران آپ بلیج وغیرہ کو پانی میں استعمال کریں اس دورانیا میں ویکسین انٹی بارٹکس ڈی ورمر فلشز وغیرہ کا استعمال نہ کیجئے گا اگر آپ پنکی کو پانی کی صفائی کیلئے استعمال ملاتے ہیں تو ایک لیٹر نیم گرم پانی میں آدھا چمچ پنکی استعمال کر کے وارٹر ٹریٹمنٹ پانی کی صفائی کریں بہرحال جو بھی طریقہ کار استعمال کریں آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ موسم سرما میں پولٹری برڈز کے پینے والے پانی کے مایار میں بہتری لائی جا سکے تاکہ چکنز کی ڈائیجیشن حازمہ حراب نہ ہو میٹابولیزم اچھی طرح سے کام کرتا رہے لیور جگر کی صلاحیت متاثر نہ ہو ایمینٹی کمزور نہ پڑے جسمانی صحت اچھی رہے اور پولٹری برڈز بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کریں آپ نہ حیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ